بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر حان و تمنزے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید پاکستان کا صوبہ خیبر پختنہوہ کا اس کا ذلہ ہے مردان کا پولیس کے چیک پوسٹ کو یہاں پر ٹارگٹ کیا گیا ہے تحریک طالبان پاکستان کے ٹی ٹی بی کے دہشت گردوں نے پولیس کی اوپر یہاں پر حملہ کیا ہے پولیس نے یہاں پر تگڑا جواب دیا ہے ٹی ٹی بی کے دہشت گردوں کو پھر یہاں سے باگ چکے ہیں جانی لحاظ سے یہاں پر پاکستانی فورسز کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سپن وام نورت وزیرستان پاکستان کا صوبہ خیبر پختنہوہ کا یہاں پر جو پاکستانی فورسز ہیں ان کی اوپر بہت ہی زیادہ بڑا حملہ ہوئے ہیں جو ٹی ٹی پی کا گروپ ہے حافظ گل بہادر گروپ جو ان کے دہشت گردیں کافی بڑے پیمانے پر پاکستانی فورسز کی اوپر انہوں نے حملہ کیا اور یہاں پر اس سے زیادہ اس بارے میں اور کوئی بھی معلومات نہیں ہیں لیکن جو دہشت گردیں انہوں نے پاکستانی فورسز کی اوپر کافی بڑا حملہ کیا ہے جو پولیس کی گاڑی ہے آئی ای ڈی حملے سے اس کو نشانہ بنائے گیا ہے جو لکی مروت کے علاقے ہے پاکستان کا صوبہ خیبر پختنہوہ کا یہاں پر اور پولیس والے یہاں پر زہمی ہوئے ہیں شہید یہاں پر کوئی بھی نہیں ہوا لیکن زہمی یہاں پر ہوئے ہیں اور جو ٹی ٹی بی کی دہشت گردیں انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کیے جو تحریک طالبان پاکستان کے ٹی ٹی بی کی دہشت گردیں جو پولیس کی چیک پوسٹ ہے کلاچی کی تحصیل ہے دیرہ اسمیل خان میں یہاں پر پاکستان کا صوبہ خیبر پختنہوہ کا انہوں نے حملہ کیا ہے جو تحریک طالبان پاکستان کے ٹی ٹی بی کی دہشت کرد ہیں انہوں نے یہ بات کیا ہے جو پاکستانی فورسز ہیں انہوں نے بہت بڑا ان کے خلاف آپریشن شروع کیا ہے جو پاکستان کا علاقہ ہے ڈیر ایسمایل خان کا یہاں پر جو تحریک طالبان پاکستان کے ٹی ٹی بی کی دہشت کرد ہیں ان کا حاتمہ کرنے کے لیے پاکستانی فورسز نے جو ہیلیکپٹرز ہیں ڈرونز ہیں کافی بڑے پیمانے پر پاکستانی فورسز نے بہت بڑا ڈی آئی خانم میں آپریشن کیا ہے جو ٹی ٹی بی کی دہشت گرد ہیں ان کے خلاف تین دن یہاں پر یہ آپریشن ہوا ہے پاکستان کے جو دارے ہیں اس وقت پاکستان کے مختلف علاقوں میں پاکستان کے داروں نے جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف آپریشن شروع کی ہوئے ہیں لیکن پاکستان کے دارے ہیں ان کو کتنا زیادہ نقصان پہنچ ہے اس بارے میں کوئی بھی انفرمیشن نہیں ہے اب یہاں پر آٹھ سے لے کر دس تک جو بندے ہیں ان کو زندہ گرفتار کرنے کی بھی حبریں آ رہی ہیں اس کے علاوہ ٹی ٹی بی کی دشتگرد کتنے زیادہ مارے گئے ہیں اس بارے میں کوئی بھی انفارمیشن نہیں ہے کچھ دن پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا جو پاکستان کے شہر ہیں یہاں پر جو انڈیا کے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں یہ کافی زیادہ ایکٹیو ہیں اور پاکستان کو اس سے کافی زیادہ نقصان پہنچ رہے ہیں پاکستانی محوضات کو اس سے کافی زیادہ نقصان پہنچ رہے ہیں مزید اس بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتا یہ پاکستان کی مفاد میں نہیں ہے لیکن انڈیا جو ہے پاکستان میں کافی زیادہ ایکٹیو ہو چکے ہیں اس کا دشتگرد تنظیموں سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے یہاں پر جو پاکستان کی محوضات ہیں ان کو کافی زیادہ نقصان پہنچایا جا رہے ہیں جو پاکستان کی انٹیلیجنس کی ایجنسی آئی ایس آئی ان کو اچھے طریقے سے پتا ہے یہاں پر جو انڈیا ہے کیا کر رہے ہیں اور یہاں پر انڈیا کو اگر پاکستان روکتا نہیں ہے پاکستان کوئی نقصان پہنچے گا اور کسی کو بھی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے پاکستان کا صوبہ ہے حیبر پہتنوہا کا یہاں پر جو پاکستان کے قبائلی لوگ ہیں جو ٹی ٹی بی کی دہشتگردوں کو تحریک طالبان پاکستان کے دہشتگردوں کو سپورٹ نہیں کرتے اب اس کے جواب میں جو ٹی ٹی بی کی دہشتگرد ہیں یہاں پر جو پاکستانی قبائلی لوگ ہیں یہ یہاں پر ان کو مار رہے ہیں ان کو قتل کر رہے ہیں اور اس سے ابھی تک قبائلی لوگوں کو کافی زیادہ نقصان پہنچ چکے ہیں ایک فوٹیج بھی آپ کو نظر آ رہی ہے میران شاہ نورتھ وزیرستان پاکستان قصوبہ حیبر پہتنوہا کا یہاں پر قبائلی لوگ باہر نکلیں جو ٹی ٹی بی کی دہشتگرد ہیں تحریک طالبان پاکستان کے ان کی دہشتگردی کے خلاف یہاں پر اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں جو پاکستان کے لوگ ہیں یہ ٹی ٹی بی کی دہشتگردوں کو سپورٹ نہیں کرتے ان کی حمایت پاکستان میں نہیں کی جا رہی یہ ٹی ٹی بی کی دہشتگردوں کی تحریک طالبان پاکستان کی موت ہے جو پاکستان کے قبائلی لوگ ہیں اپنی فوج کے ساتھ کھڑیں اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں یہ پاکستان کے لیے کافی زیادہ چی خبر ہے کچھ دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا جو پاکستان کا صوبہ ہے بلوچستان کا اس کا زلہ ہے کیچ کا اس کا علاقہ ہے مند کا یہاں پر جو پاکستانی فورسز کا کافلہ ہے اس کو نشانہ بنایا گیا تھا بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے دشت گردوں نے بی ایل ایف کے دشت گردوں نے پاکستانی فورسز کی اوپر یہاں پر حملہ کیا تھا اس کے اگلے دن جو پاکستانی فورسز ہیں انہوں نے بہت بڑا آپریشن شروع کیا تھا بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے جو دشت گرد ہیں بی ایل ایف کے ان کے خلاف اور یہاں پر پاکستان نے درونز کا بھی استعمال کیا تھا اور یہاں پر جو آٹھ دشت گرد ہیں بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے یہ مارے گئے تھے اب جو بی ایل ایف ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اور یہاں پر انہوں نے اس چیز کو قبول کر لی ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہی بات یہاں پر بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے بی ایل ایف کے دشت گردوں نے یہاں پر قبول کیے اور یہاں پر انہوں نے یہ بات کیے پاکستان نے یہاں پر درونز کا بھی استعمال کیے اور جو ان کے آٹھ دشت گرد مارے گئے ان میں ان کے ایک سینئر کمانڈر بھی شامل ہیں ملہ بحرام اس کا نام ہے اور یہاں پر ان کے آٹھ دشت گرد مارے گئے ہیں پاکستان نے درونز کا استعمال کیے اب پاکستان کے پاس کافی زیادہ ڈراؤنز موجود ہیں پاکستان نے کون سے ڈراؤنز کے استعمال کیا ہے اس بارے میں کوئی بھی انفارمیشن نہیں ہے آپ کا ایک تصویر نظر آ رہی ہے ٹی ٹی پی کا کمانڈر شمشیر جو ٹی ٹی پی کا چیف ہے نورولی محسوس اس کے ساتھ یہاں پر یہ موجود ہے کچھ دن پہلے جو ٹی ٹی پی کا اہم کمانڈر شمشیر یہ آئی ای ڈی حملے میں افغانستان میں مارا گیا ہے پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر ایس کے نزدیک افغانستان میں آئی ای ڈی حملہ ہویا ہے اور جو ٹی ٹی پی کا اہم کمانڈر شمشیر یہ افغانستان میں مارا جا چکا ہے اب یہاں پر جو ٹی ٹی پی کی دہشت کر دیں ان کی آپس میں شدیل لڑائی جاری ہے افغانستان میں جو ٹی ٹی پی کی دہشت کر دیں ایک دوسرے کو کیوں مار رہے ہیں اس کا جواب ہے طاقت کے لیے یہاں پر ان کی آپس میں شدیل لڑائی جاری ہے پاکستان کے جو نمائندے افغانستان گئے تھے کابل گئے تھے ان میں پاکستان کے دیفنس منسٹر بھی شامل ہیں آئی ایس آئی کے چیف بھی شامل ہیں جو انڈیا کے دارہ ہے اس بارے میں انہوں نے کارٹیکل لکھا ہے اس میں انہوں نے کیا بات کیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ڈی جی آئی ایس آئی نے آئی ایس آئی کے جو چیف ہیں انہوں نے یہ بات کی تھی افغان طالبان سے جو ٹی ٹی پی کے دہشت گارد ہیں پاکستان پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی جہاں پر بھی یہ موجود ہوں گے پاکستان ان کو ٹارگٹ کرے گا اس کے جواب میں ہم پر بیٹھا ہوا تھا ملہ یاکوب جو کہ افغانستان کے اس وقت وزیر دفاع ہے اس نے یہ بات کی ہے جو امریکہ ہے انہوں نے افغانستان پر حملہ کیا تھا امریکہ کے کیا انجام ہوا ہے پوری دنیا کو پتہ ہے اب یہاں پر جو ملہ یاکوب ہے پاکستان سے کافی زیادہ نفرت کرتا ہے جو اس وقت افغان طالبان میں سب سے زیادہ اہم شخصیت ہے اس کا نام ہے ملہ برادر جب سے افغانستان میں ان کی حکومت آئی ہے اس نے پاکستان کے خلاف کوئی بھی بات چیت نہیں کی اور یہاں پر یہ ان میں سب سے زیادہ سمجھدار ہے اور سب سے زیادہ اہم شخصیت ہے اور افغان طالبان گروپ کو بنانے میں اس بندے کا بہت ہی زیادہ اہم کردار ہے اب جو ملہ برادر ہے اس نے کوئی بھی جواب اس طرح کا نہیں دیا لیکن ملہ یاکوب ہے اس نے فوراں پاکستان کو جواب دیئے اب یہاں پر جو ملہ یاکوب ہے یہ ملہ عمر کا بیٹا ہے اور یہ پاکستان کو بلکل بھی پسند نہیں کرتا اس کی کافی زیادہ وجوہات ہیں لیکن یہاں پر جو ملہ یاکوب ہے افغان طالبان کے کافی زیادہ اہم شخصیات ہیں لیکن افغانستان میں افغان طالبان کی جب سے حکومت آئی ہے ملہ یاکوب نے سب سے زیادہ پاکستان کے خلاف بیانات دیئے ہیں اور یہ پاکستان کو بلکل بھی پسند نہیں کرتا یہاں پر جو انڈیا کے دارے نے آٹیکل لکھ ہے انڈیا تو پاکستان کا دشمن ہے انڈیا کے جتنے بھی دارے ہیں یہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہی کرتے ہیں یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر قسم کی حد کو بھی پار کر دیتے ہیں اب جو ملہ یاکوب ہے یہ تو پاکستان سے نفرت کرتا ہے اور اس سے پہلے بھی پاکستان کے خلاف ایسے بیانات دے چکے ہیں اب یہاں پر جو پاکستان نے کیا کرے گا افغان طالبان جو ٹی ٹی پی دہشت گرد ہیں ان کے خلاف تو کوئی بھی ایکشن لینے والے نہیں ہیں یہ چیز تو کنفرم ہے کیونکہ افغان طالبان کافی زیادہ گروپ مل کر بنتے ہیں اور ان کے تگڑے گروپ ٹی ٹی پی دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں پاکستان پر قبضہ کرنے کے لیے پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے افغانستان اور پاکستان کا جو انٹرنیشنل بارڈر ہے افغان طالبان کی اس سے پہلی بھی حکومت آئی تھی دوبارہ آ چکی ہے یہ اس بارڈر کو نہیں مانتے کیونکہ یہ پاکستان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں ٹی ٹی پی کو یہ ایک اتحار کے طور پر استعمال کرتے ہیں پاکستان کے خلاف اب پاکستان کیا کرے گا افغان طالبان تو ٹی ٹی بی کے جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف کوئی بھی ایکشن لینے والے نہیں ہیں اور یہ افغانستان میں کافی زیادہ تگڑے ہو چکے ہیں اور یہاں پر ان کے کیمپ بھی موجود ہیں خوفیہ ٹھکانیں موجود ہیں پھر پاکستان کیا کرے گا اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں دیکھیں پچھلے سال بھی پاکستان نے افغانستان میں گس کر جو ٹی ٹی بی کے ٹھکانیں ان کو تباہ کیا تھا فضائی حملے کیے تھے اور دوبارہ پاکستان ایسا ہی کرے گا اب پاکستان اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا پہلے بھی پاکستان نے ذمہ داری قبول نہیں کی تھی آنے والے دنوں میں پاکستان اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا لیکن جو ٹی ٹی بی کے ٹھکانیں افغانستان میں افغان طالبان اگر یہاں پر پاکستان کی مدد نہیں کرتے افغانستان افغانستان میں فضائی حملے کرے گا جو ٹی ٹی کی دہشت کارد ان کا حاتمہ کرنے کے لیے کیونکہ پاکستان کے پاس اور کوئی بھی آپشن موجود نہیں ہے افغان طالبان جن کی افغانستان میں حکومت ہے یہ پاکستان کی مدد نہیں کر رہے دہشت گردوں کا حاتمہ کرنے کے لیے اور افغانستان کے جتنے بھی پروسیم مالک ہیں ان کا ویسے ہی حال ہے جیسے کہ پاکستان کے افغان طالبان نے جو دنیا کے ساتھ وعدے کیے تھے یہ ان کو پورا نہیں کر رہے پاکستان اکیلہ نہیں ہے جتنے بھی ان کے پروسیم مالے کے وہاں پر دہشتگردی ہو رہی ہے ان دہشتگرد تنظیموں کے ہیڈکوارٹرز افغانستان میں موجود ہیں اپنے خیال رکھیے گا اپنے یوٹیوب چینل کبھی اللہ حافظ